ناظرین اکرام السلام علیکم آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ یہ والا ویڈیو دیکھیں گے یہ ویڈیو دیکھیں اور اپنی عادت دال دیجئے کیونکہ آنے والے وقت میں اس طرح کے ویڈیو آپ کو اور بھی دیکھنے کو مل جائیں گے اس ویڈیو کے اندر آپ لوگ دیکھو گے کہ ایک لڑکی ہے جو علمائی کرام کے بیچ میں کھڑی ہو کر کے اسٹیج پہ ناشری پڑھ رہی ہے اور اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے علمائی کرام اسے منع کرنے کے بجائے اسے سمجھانے کے بجائے اس کی ناشریف سن کے جھوم رہے ہیں نہ صرف جھوم رہے ہیں بلکہ اسے نظرانہ بھی پیش کر رہے ہیں اور اس کو داد بھی دے رہے ہیں نظرانہ اور داد اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ پڑھنے والے کی حوصلہ افضائی ہو اور وہ زیادہ سے زیادہ پڑھے یا اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے علمائی کرام اس لڑکی کو نظرانہ بھی پیش کر رہے ہیں اور سامین کی طرف سے اس کو نظرانہ اور داد دیا جا رہا ہے اب ہوتا ہے اصل سوال پیدا کیا شریعت اسلام میں اس کی اجازت ہے سوال کا جواب بعد میں دیتا ہوں پہلے آئیے ذرا ویڈیو دیکھ لیجئے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفہ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے میری مہاں میری مہاں کہ کبھی مہاں میری مہاں کہ تیری تصویر ہے دل پہ تو ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھ لیا ویڈیو کے اندر اسٹیج کے اوپر علمائی کرام کے بیچ میں نات پڑتی ہوئی ایک لڑکی کو بھی دیکھا اور اس لڑکی کی نات پہ جھومتے ہوئے اسٹیج کے اوپر بیٹھے ہوئے علمائی کرام کو بھی آپ لوگوں نے دیکھا اور آپ نے پھر یہ بھی دیکھا کہ اسے اسٹیج سے بھی نظرانہ دیا جا رہا ہے اور عوام سے بھی اس عوام جو سامنے بیٹھی ہے وہ بھی اسے نظرانہ پیش کر رہی ہے اب بات کرتے ہیں اس سوال کی کیا شریعت اسلام میں اس کی اجازت ہے اس کا جواب اگر میں دوں گا تو لوگ نہیں مانیں گے تو آپ جواب مفتیان عظام سے خود سن سکتے ہیں عورت کل لی بھی بتا دیجئے کہ عورت کل لاؤڈ سپیکر پر ملا شریف پڑھنا کیسا ہے اس بارے میں فقہاں نے جو قانون لکھا ہے نجی نغمت المرأتِ عورتن وہ کہتے ہیں عورت کی آواز یہ بھی عورت ہے کیا مطلب عورت مینز چھپانے والی چیز عورت کی جو آواز ہے وہ بھی غیر محرمتوں نہیں جا سکتی تو یہ ہے مفتیان عظام کا جواب اب جو علماء کرام اسٹیج کے اوپر بیٹھ کر کے جھوم رہتے ہیں ان علماء کرام کی خدمت میں ایک سوال ہے کیا آپ کے پاس اتنا بھی علم نہیں ہے کیا آپ کو یہ مسئلہ معلوم نہیں ہے اگر معلوم ہے تو آپ کو منع کرنا چاہیے تا ہو سکتا ہے ان آپ پڑھنے والی لڑکی کو پتا نہ ہو سامنے بیٹھے ہوئے سامین کو پتا نہ ہو سامین سواب سمجھ کر کے سننے ہو وہ لڑکی سواب سمجھ کر کے غیر مردوں کے سامنے کھڑی ہو پر آپ علماء کرام ہیں آپ کو سب پتا تھا اگر پتا نہیں ہے تو پھر علم حاصل کرو اور اگر پتا ہے تو پھر لوگوں کو بتاؤ کہ یہ جو کچھ آپ کر رہے ہو یہ سواب نہیں یہ گناہ ہے آپ میں سے بھی اسی طرح اگر کسی خاتون کی ناس سننے کوئی جاتا ہے یا کسی قوالن خاتون کی قوالی سننے بھی آپ میں سے بہت سارے لوگ جاتے ہیں تو پھر آپ لوگ سواب نہیں بلکہ اپنے نام اعمال میں گناہ لکھوا رہے ہیں اس لئے خدا کی واسطے گناہوں سے بچو اور نیکیاں کماؤ تاکہ قیامت کے دن کام آئے ویڈیو میرے مسلمان بھائیوں تک پوچھا یہ بولنے میں سمجھانے میں کمی بیشی و غلطی ہو گئے ہو تو میری صلاح کریں السلام علیکم